نیب اختیارات سے متعلق معاملے پر سندھائی کورٹ میں نیب نے نئی رپورٹ جمع کرا دی ہے نیب کی جانب سے کرپشن کے خلاف دارائکار کے متعلق ایس او پی تیار کر لیا گیا ہے جانتے ہیں غیاس الدین سے غیاس الدین بتائیے گا نیب کا رپورٹ میں مزید کیا کہنا ہے دیکھیں نیب کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا تھا سندھائی کورٹ میں اس سے متعلق تفصیلی رپورٹ ادارات سے طلب کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نیب واضح کرے کہ ان کے اختیارات کہاں تک ہیں اور ان کے قدار اختیار میں کیا آتا ہے تو اس پر ڈیپٹی پروسیکوٹر جنرل نیب نے عدرت میں رپورٹ جمع کرائی جس میں کہا گیا ہے کہ دس کروڑ سے زائد کی رقم اگر کرپشن کی نظر ہوتی ہے تو اس کی تحرکات کے لیے نیب کسی بھی شخص سے تفتیش کر سکتا ہے چاہے وہ کومیون سبائی اسیملی کا ممبر ہو سینٹ ممبر ہو یا بلدیاتی داروں کے موجودہ یا سابخہ افسران ہو اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچاس سے زائد ایسے افراد جو کہ دس کروڑ کے فراڈ میں ملاویس ہو انہیں کسی بھی وقت نیب حراست میں لے سکتی ہے اور ان کے خلاف ذابطے کی کاروائی کر سکتی ہے حاضر سروس ملازم بھی ہو یا پھر سروس سے ریٹائر ہو بینکر ہو تاجر ہو یا کانٹریکٹرز ہو کسی بھی شخص کو نیب اپنے جواب کے لیے بلا سکتی ہے شکریہ آگیا سدین